بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توقل تو وہاں رب العشاء الغزین گلوبل گروت گروز کی طرف سے میں ہوں قدیر احمد رانہ اور آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ فش کی جو فارمنگ ہے یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں پاکستان میں جو فش کا لوکل بزنس ہے کتنا منافع ہوگا اگر آپ فش کو ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے تو کون کون سے ممالک ہے جہاں پر آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر کے آپ کو فش کے اوپر کتنا منافع مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آج کے بزنس پلین کی سب سے منفرد بات ہے وہ یہ ہے آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو مچھلیوں کو بیماریاں لگتی ہیں کون کون سی علامات ہوتی ہیں تاں کہ جب بھی کبھی آج کے بعد آپ فش خریدنے جائیں تو آپ فش کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کہیں آپ بیمار فش تو گھر لے کے نہیں جارے جو آپ کو اور آپ کے بچوں کی صحت کے لیے مسائل پیدا کرے اور فش کو کس طرح ویکسین دینی چاہیے کتنی قسم کی ویکسین ہوتی ہے اور ان کا کیا مقاصد ہوتے ہیں اور فش کی جو خوراک ہے وہ کون کون سی ہو سکتی ہے اور اگر آپ گھر میں فشز کا کام کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک طلاب اور پانڈ کے علاوہ اپنی فیملی کے لیے کچھ فشز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ اکار ہے اور اس پیداوار میں سے مچھلیاں ایکسپورٹ کر کے آپ کتنا منافع کما سکتے ہیں اگر آپ اپنا طلاب نہیں بھی لیتے تو آپ مچھلی منڈی سے جا کے مچھلیاں خرید کے ان کو ایکسپورٹ کر کے آپ کتنا منافع کما سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ اینگل آج ہم نے کور کی ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر پوری کی پوری فش فارمنگ اور فش ایکسپورٹ کا 100% بزنس آئیڈیا ہو جائے گا گلوبل گروت گرو چینل کو لازمی سبسکرائب کر تو اگر میں فش کی انٹرنیشنل ٹریڈ کی بات کروں تو تقریباً چار سو پچاس سے لے کے پانچ سو بلین تک سلانہ تجارت ہوتی ہے فشز کی تو یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کے اندر بھی بہت سی ورائٹی کی فش جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے تو اگر پاکستان کے اندر ایک کنال کا طلاب ہو تو اس میں ہم فش کی کتنی پیداوار کر سکتے ہیں تو تقریباً دو ہزار سات سو کلو فش جو ہے وہ ہم ایک کنال کے طلاب سے پیدا کر سکتے ہیں یعنی ٹو پائنٹ سیون ٹن تو اگر آپ پاکستان کے اندر رو فش بیجتے ہیں یعنی طلاب کے اوپر سے فش بیجتے ہیں جا کے آپ منڈی میں نہیں بیجتے ہیں اور آپ لوگوں کو اپنے طلاب کے پاس بلا کے ہی فش دے دیتے ہیں بپاریوں کو تو تقریباً جو راہو فش ہے راہ فیوم میں وہ تقریباً تین سو پچاس سرپے کلو مل رہی ہوتی ہے جو تقریباً ایک سے سوا ڈیڑھ کلو کی ہوتی ہے یہ تین سو پچاس سرپے کلو ہوتی ہے اور اس میں بھی دو قسم ہوتی ہیں ایک کالی رہو ہوتی ہے جس کو بلیک کا جاتا ہے اور ایک ریڈ رہو ہوتی ہے جو ریڈ رہو ہوتی ہے اس میں ذرا کانٹا پتلا ہوتا ہے اس کا ریڈ تھوڑا سا کام ہوتا ہے لیکن جو کالی رہو ہے اس کا اندر کانٹا کم بھی ہوتا اور موٹا بھی ہوتا تو ٹیسٹ میں بھی تھوڑی زیادہ اچھی ہوتی ہے تو کالا رہو پسند کی جاتی ہے تو اس کے اگر میں پاکستان میں دیکھوں تو تقریباً تین سو پچاس رپے کے حساب سے دو ہزار سات سو کیجو کو اگر ملٹیپلائے کریں تو نو لاکھ پینٹالی ہزار کی جو فیشیاں وہ آپ سیل کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کوسٹ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنی ہے اگر فیش کی بات کی جائے تو تقریباً 1.25 کا ایک فیش آپ کو ملتی ہے تو دو ہزار فیش اگر آپ ایک طلاب میں ڈالتے ہیں پچیس سو کے قریب جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کوسٹ اس کی بیر کرنی پڑے گی اگر اس میں میں فیش سیڈ کی بات کروں تو جو ایک فیش سیڈ کی کوسٹ ہے وہ تقریباً ایک سو رپے میں ہوتی ہے بچپن سے لے کے اس کے جوان ہونے تک یعنی اس کو سیل اوٹ کرنے تک پھر اس میں میں وارٹرنگ دیکھوں جو طلاب میں پانی بھرا جاتا ہے تو تقریباً یہ ایک کنال کے اندر آپ مچھلی ڈالنے سے لے کے تیار ہونے تک دو لاکھ رپے کاسٹ آئے گی اگر ویکسین کی بات کی جائے تو تقریباً ٹین تھوزنٹ کی ویکسین آپ کی لگے گی لیبر آپ کی بیس ہزار کی لگے گی ٹرانسپوٹیشن آپ کی چار ہزار پے کی لگے گی اگر اور اوور ایڈ میں دیکھوں یہ اوور ایڈ جو میں کہتا ہوتا ہوں یہ میں ایڈیشنل ایکسپنس ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا محتاط ہو جائیں تو یہ ٹین تھوزنٹ ہوگی اس کے علاوہ جو ادر کاسٹ ہوگی وہ ٹوانٹی تھوزنٹ ہوگی اور اس کے علاوہ جو ریٹیلر کا مارجن ہوگا یعنی جو بندہ آپ سے فش خرید کے جا کے آگے بیچے گا تو ایک کنال سے جو اس کو منافع ہو رہا ہوگا وہ تقریباً پچاس ہزار رپے ہوگا تو یہ ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ آپ کی تقریباً ایک کنال کے اوپر فش تیار کرنے تک اور بیچنے تک پانچ لاکھ سولہ ہزار پانچ سو رپے ہوگی اور آپ کا جو پرافٹ ہوگا وہ چار لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو گا اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا منافع والا کام ہے اگر آپ کے پاس ایک کنال زمین ہے اور آپ اس پہ مچھنیوں کا طلاب بنا کے مچھنیوں کا کام کرتے ہیں تو ایک سیزن میں آپ کو چار لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو رپے تک منافع ہو سکتا ہے تو اگر آپ کے پاس زمین زیادہ ہے یا زمین آپ ٹھیکے پہ لیتے ہیں اور وہاں پہ آپ دو تین چار طلاب بناتے ہیں یا پانچ طلاب بناتے ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں گے آپ چار لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو جو نیٹ پرافٹ ہے یہ تقریباً ایٹی تھری پرسنٹ ہے اور یہ بڑا ہائی پرافٹ ہے تو اس کو آپ نے اس بزنس کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ڈیفرنٹ اینگل کو لازمی سمجھ لیئے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ایک کنال سے فیش جو ہے وہ پیدا کر کے باہر بیچی جائے یعنی ایک سپورٹ کی جائے تو پھر پرافٹ ریٹ کیا ہوگا تو اگر میں آج کا ریٹ دیکھوں تو تقریباً جو یو اے ای میں ہے وہ پندرہ دیرہ میجی ایک کے جی کا اور آج کے ریٹ کے حساب سے اگر پچھتر پے میں میں اس کو ملٹیپلائے کر کے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کروں تو تقریباً ایک ہزار پے کی ایک کلو فیش ہے جو پاکستانی روپوں میں ایک کنال کے اندر جو دو ہزار سات سو یعنی ٹو پنٹ سیمن ٹن کے ساتھ ملٹیپلائے کروں تو یہ تقریباً اٹھائیس لاکھ پینتیس ہزار پے کی سیل ہوگی جی اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ہمارے پاس پروفٹ ہو رہا ہوگا اور اس سے پہلے ہم کاؤسٹ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ہے فیش سیل کی کاؤسٹ اس میں پچیسو روپے ہے فیش فیڈ جو ہے وہ دو لاکھ روپے کی ہے وارٹرنگ تین لاکھ روپے کی ہے وارٹرنگ یعنی کہ جو پول کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے اس کو کہہ رہا ہوں میں ویکسین جو ہے وہ آپ کی ٹونٹی تھوزند ہے لیبر آپ کی ایک لاکھ روپے کی ہے ٹرانسپورٹیشن آپ کی دو لاکھ ہے فریز کرنا اور پیکنگ وغیرہ کرنے کا جو کاؤسٹ آپ کا وہ تقریبا آپ کی پانچ لاکھ ہے تین لاکھ روپے آپ کی فریزنگ کاؤسٹ کیونکہ اس میں آئیس وغیرہ زیادہ یوز ہو رہی ہوتی ہے اور پیکنگ بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو مارجن تقریبا ایک لاکھ روپے کا ہے تو یہ چودہ لاکھ بائیس ہزار پانچ سو روپے آپ کی کاؤسٹ ہوگی اور اس کے اوپر آپ کو تقریبا چودہ لاکھ بارہ ہزار پانچ سو روپے ایک کنال کی پیداوار کے اوپر پروفٹ ہو رہا ہوگا اب یہ جو ہمارے قصان ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی آسانی سے باہر نکالیں اور پروفٹیبل کام کریں آپ کے لیے یہ بہت یونیک آئیڈیا ہے اور آپ فش فارمنگ کا کام کریں آپ دنوں میں امیر ہو سکتے ہیں یہ ایسا کام نہیں ہے کہ آپ کو اس میں لاؤس ہوگا یہ بہت پروفٹیبل کام ہے اور آپ کو یہ کام کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کے فشری دپارٹمنٹس ہیں جو ایسے فارمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں جو یہ فش فارمنگ کا کام کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ ایک سو ٹان کا بزنس آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو اگر آپ سو ٹان کا بزنس ٹارگٹ کرتے ہیں تو سو ٹان کے اوپر آپ کو تقریباً چودہ کروڑ بارہ لاکھ پچاس ہزار پے کا پروفٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک سو اکتالیس ملین تو یہ بہت زبردست بزنس ہے آپ ایک سیزن کے اندر ٹارگٹ کر کے سو ٹان کا کام سانی کے ساتھ بائے کر کے فریز کر کے اور پروسس کر کے بھی ایکسپورٹ کر کے آپ پروفٹ کما سکتے ہیں اگر اس وقت آپ کا پروفٹ نائنٹی نائن پرسنٹ ہے تو چلے مان لیجئے کہ اگر آپ منڈی سے لیتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ کا پروفٹ ہوگا وہ تقریباً ساٹھ پرسنٹ ہوگا پچاس سے ساٹھ پرسنٹ کے درمیان ہوگا اور یہ بھی بہت ہیوی پروفٹ ہوگا اس میں بھی اگر ایک سال کے اندر آپ ایک سو ٹن کا بزنس کر لیتے ہیں ایکسپورٹ کا مچنیوں کی ایکسپورٹ کا تو آپ کا تقریباً تقریباً آٹھ سے نو کروڑ پر پروفٹ ہو رہا ہوگا تو یہ اس طرح کا اتنا پروفٹیبل بزنس آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتا آپ اس کو خود بھی انالائز کیجئے مارکیڈ میں جائیے لوگوں سے بات کیجئے ہماری ٹیم سے اگر آپ سرفسز لینا چاہتے ہیں تو ہم بھی حاضر ہیں پھر ایسی کون سی فیشز ہیں جو پاکستان سے ایکسپورٹ کی جاتی ہیں اس میں روہو ہے کٹلا ہے تلاپا ہے گرائس کارپ ہے سلور کارپ ہے کیٹ فیش ہے اور ٹراؤٹ ہے ٹراؤٹ کے لیے ہندے علاقوں میں ہے تو پھر آپ کو ٹراؤٹ کی جو فارمنگ ہے وہ کرنی چاہیے میں مدانی علاقوں میں نہیں سکیں گے تو اس لیے یہ زیادہ پروبلمیٹک ایریا ہوگا اچھا جی فیش ڈیزیز اور سیمبل آف جو مچھلیوں کو بیماری لگتی ہے ان میں سب سے جو ٹاپ آف تا لیسٹ ہے وہ ایرومونس ہے پھر اس کی سیڈو مونس ہے پھر وائیبرو ہے پھر موٹ روٹ ہے ٹیل روٹ ہے اور مچھلی لگتی ہے تو مچھلی کے موں سے لیس دار پانی نکل رہا ہوتا ہے اور مچھلی کے جو جبڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ریڈ قسم کے نشان ہوتے ہیں یہ ایک قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے جو مچھلی کے جو جبڑے ہوتے ہیں وہاں پہ فنگس کی طرح مچھلی کی ٹیل ہے اور مچھلی کا بوڈی ہے خاص کر مچھلی کا وہاں پہ جو ریڈ ایریا ہوتے ہیں کہ زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں مچھلی جسم پورے اس طرح ڈیمج ہوتا ہے اس کی سکین گرنا شروع ہو جاتی ہے خود بخود ہی تو یہ بہت دینجرس بماریاں ہیں آپ کو جب بھی فش لینی ہے آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ مچھلی کے پورے جسم پہ ریڈ انشان نہیں ہونا چاہیے مچھلی کے جبڑے اچھی طرح چیک کریں اس میں سے انفیکٹڈ اور بیمار مچھلیاں گرنا بے شک سستی بھی ملتی یا منڈی سے یا باہر سے وہ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہامفل ہوگی آپ کے بچوں کے لئے بڑے ہامفل ہوگی کیونکہ بچوں کا جو ایک فائٹنگ امیونیٹی سسٹم ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا جتنا بڑوں کا ہوتا ہے اس کے علاوہ ماؤ روڈ ٹیل روڈ اور ارسر یہ ارسر جو بیسیکلی انٹرنل سائیڈ پہ بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اگر فیش گھر لے آئے ہیں اور آپ نے جب فیش کا گوشت بنایا یوں جیلی تو آج جہاں سے مچھلی مل رہی ہوتی ہے وہیں سے ہی ہم گوشت بن رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ بڑا دھیان رکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں یا مچھلی کے اندر آلسر تو نہیں ہے آلسر مین کے اندر سے گلی جہاں خون چھوڑ رہی ہو یا ایسی عجیب ویکسین ہے یعنی فیش اپنے اندر ایک امیونٹی سسٹم پیدا کر لیتی ہے اور جب بیماری لگتی ہے تو اس سے پہلے وہ اس بیماری سے فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے یعنی اس کا جو امیونٹی سسٹم ہے فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا بلکل ایسے ہی کہ آپ جب دیکھیں کرونا آیا تو پاکستان میں پوری دنیا میں بہت سے لوگ انفیکٹ ہوئے اس سے لیکن ایک ٹائم آیا کہ بہت سے لوگوں کو کرونا ہو چکا تھا اور ان کے جسم میں انٹی بارڈی پیدا ہوگی انٹی بارڈی کیا تھا کہ ایسے طاقت انسان کے جسے ہمیں پیدا ہوگی جو کرونا وائرس تھا اس کے انگیز لڑ سکتی جو ان ایکٹیو ویکسین ہے یہ بھی بلکل ویسی ہے کہ بیماری کے مردہ جراسیم انسان کے باڈی میں یا فیش کے اندر اس طرح ڈال دینا فیش کا جو امیونیٹی سسٹم ہے وہ مردہ جراسیم کے ڈار سے اپنے اندر اس کے خلاف بیماری کے خلاف لڑنے کی قوت پیدا کر جب وہ بیماری اثر میں لگے تو وہ پورا پرپیر ہو اس بیماری کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے پھر اس کے بعد ارثرو بیکٹر ویکسین انگیس بیکٹیریل کیڈنی ڈیزیز یہ بیمار ہو گئی ہے تو پھر بیتر ہے کہ آپ اس کی جو بیکٹیریل انویسٹیگیشن ہے وہ ویٹینری ڈاکٹر سے لازمی کروائیں جو جنوروں کا ڈاکٹر ہے اس وقت فش ایکسپورٹ کی جا رہی ہے وہ تقریبا جو دو ہزار بائیس میں ایکسپورٹ کی گئی ہے وہ چار ملین کی پاکستانی ایکسپورٹر نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو فش ایکسپورٹ کی ہے تو یہ فش ایکسپورٹ کی کہاں کہاں ہے اس میں سب سے چائنہ ہے ہائی لینڈ ہے جپان ہے ملیشیا ہے انڈونیشیا ویتنام یو اے ای سعودی ارابی یورپی یونین اور جو ہماری نیو مارکیٹ ہے جس کو ہم نے ڈسکور کرنا ہے جہاں پہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لازمی یہاں پہ اپروچ کریں کیونکہ یہاں پہ بھی جو پاکستانی فیش ہے اس کا ایک بڑا منفرد ٹیسٹ ہے اور پوری دنیا میں اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے تو اس میں ساؤتھ کوریا رشیا اور میڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں تو یہ ہماری جو مارکیٹ ریسرچ اور جو میں نے آپ کو ڈریکشن دے دیا ہے جنہوں نے اتنی اچھی ریسرچ کیا میں اپنی تمام ٹیم میمبرز کو ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ ہمارے گلوبل گروت گرو کیونکہ ویورز جو ہیں ان کے لیے ایک بسنس کرنے کا جو فیصلہ لینا ہے اس کے لیے بڑا ہی مددگار ثابت ہو گئے سیٹ اپ کیپٹل میں جناب میں پونڈ لینڈ کی بات کروں یعنی طلاب کی زمین کی بات کروں ایک کنال کی تو وہ تقریبا آپ کے پاس چالیس لاکھ ہونا چاہیے اگر یہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ شہر کے قریب بناتے دہاتی ایریا میں جہاں پہ زری زمین ہے وہاں پہ طلاب بناتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک کنال چاہتے تو بنے بنا اطلاب بھی رنٹ پہ مل جاتے ہیں بلکل ایسی جیسے مرگیوں کے شیڈ مل جاتے ہیں تو پروسیسنگ یونٹ اور کولڈ سٹوریج فسیلٹی جو ہے یہ تقریبا آپ کو بیس لاکھ میں پڑے گی اس کو بھی آپ رنٹ پہ بھی لے سکتے اگر پیکنگ مشین کی بات کروں تو تین لاکھ سے لے ایک مل تک پڑے گی اگر سپورٹ ایکوپیمنٹ کی بات کروں تو ڈیل لاکھ روپے انیشل انویسٹمنٹ آپ کو مچھلیوں کے کاروبار میں تقریبا آپ کو سات مل یعنی ستر لاکھ روپے چاہیے اور اگر آپ بغیر رہ جاتا وہ چاہیے اگر آپ وہ بھی نہیں لینا چاہیے تو آپ منڈی سے مچھلی کھری کریں اور اس میں آپ پروفر مارجن میں نے آپ جیسے پہلے بتایا تھوڑا سا کم ہو جائے لیکن آپ کو بینیفیٹ کیا ہے جیسے کہ دس لاکھ سے آپ بہت اچھا فیش ایکسپورٹ کا کام شروع کر سکتے ہیں تو اگر آپ سات میلین روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے ریکمنڈ کیا تو پھر آپ پچاس دن ایکسپورٹ کرنی پڑے گی تو آپ پچاس دن کے اوپر پروفٹ آئے گا جو آپ کی انیشیل سرمایہ کاری ہوگی اس کے وہ برابر ہوگا یعنی اس کے بعد جتنے بھی آپ کے اساسیں ہیں کاروبار کے وہ فری میں ہو جائیں گے آپ کے لیے آپ پھر جتنا ہیں دیر یوز کریں گے وہ آپ پاس ہائیلی پروفٹ بزنس ہی رہے گا اگر آپ پانچ ملین کے طور پر کرتے تو پھر آپ چھتیس ٹن جو ہے وہ ایک سپورٹ کرنی پڑے گی تو یہ ایک انیشل ریکوری انویسٹمنٹ انیلیسز تھا اس کے بعد ہم ورکنگ کی بات کریں تو ورکنگ کی پاس میں جو ہیڈ آتے ہیں وہ فیش سیڈ ہے فیش فیڈ ہے یعنی خوراک فیش کی ویکسین ہے پیکنگ کاؤسٹ ہے لیکٹریسٹی ایڈمن کاؤسٹ ہے یہ تقریبا ساری کاؤسٹ ملانے کے بعد آپ کے پاس 20 سے 40 لاک رپے ہونا چاہیے آپ 20 لاک سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست ہے ورکنگ کیپٹل اور جو فیقسڈ کیپٹل ہے جیسے سیٹ اپ کاؤسٹ ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کاروبار شروع کرنا تو ایک ہی دفعہ کرنا ہے جب آپ نے کاروبار شروع کیا کائپٹل ہوتا ہے ایسا سرمایہ ہوتا ہے یا ایسی کاؤسٹ ہوتی ہے کہ اب آپ نے جو ایک فیقسڈ سیٹ اپ فسیلیٹی لگا لی ہے اس کو چلانے کے لیے اور پیدا لیسنس ہونا چاہیے فرم دپارٹمنٹ آف فشریز وائیڈ لائف آف پاکستان پھر پاکستانی فشریز ایکسپورٹ دپارٹمنٹ بورڈ اس کے بعد نیشنل ٹیکس نمبر میں آپ کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس نیشنل ٹیکس نمبر چیمبر آف کومرس میں ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ایکسپورٹ کا اس کے علاوہ ریلیونٹ یونیل ریجسٹریشن آپ کو کسٹومر سرچ کرنے کے لیے پاکستان کا فشری دپارٹمنٹ وہاں سے آپ اچھا خاص دیٹا مل سکتا ہے جن جن کنٹریز میں ہم نے آپ بتایا وہاں پہ ایمیل بیج اور اور جو ہمارے آن لائن یا ای کومرس پلیٹ فارم ہے جیسے علی بابا ہے ٹریٹ کی ہے ایمازون ہے اس کے علاوہ دراز بھی بہت سے ملکوں میں چلتا پاکستان بسنس کانسل چیمبر آف کومرس ٹریڈ دولمنٹ آثورٹی اور پاکستان ان کے پاس بھی بیک اپ ہوتا وہاں سے بھی آپ لے کے جو ڈیفرن انٹرنیشنل ایمپورٹرز ہیں ڈیفرن کنٹریز میں ان کو آپ اپروچ کر کے اپنی پروڈکٹ اپنی فش کو انٹریوز کروا کے آسانی کے ساتھ بیج سکتا تو مینیمم ایک سپورٹ ڈاکومنٹ کی میں بات کروں تو جناب آپ کے پاس کمرشل انوائس ایگریمنٹ ایفرن فارم وی ایٹین وی نائنٹین پیکنگ لسٹ بیل اف لیننگ سیٹیفکیٹ آف ریجن فائٹ او سنیٹری سیٹیفکیٹ اور کیو اے کیو سی ڈاکومنٹ تو یہ آج کا ایک پورا 360 اینگل میں بسنس آئیڈیا تھا ہم نے کوشش کی ہے کہ فش کے بسنس آئیڈیا کو ایچ ایوری اسپیکٹ اس کا کور کیا جائے آپ کو اس کی نوہ دی جائے تاں کہ آپ ایک بہت اچھا جانتے ہوئے ایک سمجھ کے ساتھ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کو یہ کام کرنا یا نہیں کرنا تو پلیز جانے سے پہلے گلوبل گروت گروہ کو سبسکرائب کر دیے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا تھینکیو برما چلا موسیقی